سورت الفاتحہ مکیہ جس میں ایک رکوع سات آیتے پچیس لفظ ایک سو تیس حرف ہے سورت سورت کے لفظی معنی بلندی یا بلند منزل کے ہیں جس طرح دنیا کی دوسری کتابیں مختلف بابوں میں تقسیم ہوتی ہیں قرآن کے ہر باب کو سورت کہتے ہیں گویا ہر سورت ایک بلند منزل کا نام ہے اور ہر سورت دوسری سورت سے ایک بلند منزل کی طرف سے دوسری بلند منزل کی طرف لے جاتی ہے سورت کے دوسرے معنی شہر پنہ کی دیوار کے بھی ہے سورہ قرآنی کو سورہ اس لئے بھی کہا جاتا ہے کہ گویا وہ فصیل شہر کی طرح اپنے مزامین کا احیاتہ کی ہوئے ہیں قرآن مجید کو مختلف سورتوں میں تقسیم و ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے تھے انوزر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک سورہ شروع کی جاتی تھی اور دوسری خدم جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ فرما دیتے تھے اس کو فلا صورت میں لکھ لو حضرت عثمان نزی اللہ و انہوں سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ فرماتے اس کو فلا صورت میں رکھو جامع ترمزی کل صورتوں کی تعداد ایک سو چودہ ہے الفاتحہ فاتحہ دن کے لفظی مانے ابتدا کرنے والی کے قرآن مجید کی اس ابتدائی سورت کو بھی الفاتحہ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ گویا دیباچہ قرآن ہے سورتوں کے نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے رکھے ہوئے ہیں اکثر ایک ایک سورت کے کئی کے نام روایت میں آئے ہیں اس فاتحہ تل کتاب کے بھی متعدد نام احادیث میں آئے ہیں جس کو سورت شفا سورہ وافیہ ام القرآن وغیرہ امام کردو بی نے بارہ نام گناہ ہے مشہور تری نام یہی الفاتحہ ہے سورت کے فضائل سے احادیث لبریز ہے اہمیت خاص اسی سے ظاہر ہے کہ نماز کی حرکت میں اس کا پڑھنا واجب ہے بلکہ امام شافعی کی تحقیق کے مطابق فورز ہے کوئی نماز بغیر قرآن کے اس جز کے مکمل نہیں ہوتی ایک حدیث میں آیا ہے کہ شیطان چار مرتبہ خاص طور پر رویا چلایا ہے اور ان چار میں سے ایک موقع نزول سور فاتحہ کا بھی ہے سور فاتحہ کو صورتاً مختصر ہے لیکن بالحاظر معنویت و جامعیت گویا دریا کوزے میں بن ہے منکرین و مخالفین تک اس کے ایجاز و اعجاز کے قائل ہیں انسائیکلوپیڈیا بیٹانی کا میں لکھا ہے حمد باری کے یہ زبردست مناجات سلیس اتنی کے مزید تشریح سے بینیاز اس پر معنویت اس پر معنویت سے لبریز جلد پندرہ سفہ نمبر نو سو تین موسیقی موسیقی موسیقی